محمد دنیف کا قالم ساجد پلیز واپس ہا جائیں ایک تو سب سے سیانے تھے پاروں پر جڑنے کا کوئی شوک نہیں ٹینکوں کو نیچے لٹنے کی کوائش نہیں تھی سیاست بھی ایسی کرتے تھے جسے کوئی نیا ساز بجانا سیکھ رہا ہو ساپت بھی ایسی کرتے تھے جسے کوئی مقدس پریزہ ہو جہاں جاتے ہوئے امارے ساتھی ساپیوں کے پر جلتے تھے وہاں سے آپ بڑے پیار سے کہانی نکال لاتے تھے آپ فیلے فیلڈ اور پھر نیوز ڈسک پر نہ ہوتے تو کبھی پتانا چلتا بلستان کے کون سے گاؤں سے کون اٹھایا گیا ہے کس یونیورسٹری سے کون گائب ہے اور پاکستان میں منشیات کا بادشاہ کون ہے اور کس کا میمان ہے آپ سے زیادہ کس کو پتا ہوگا کہ اگر بلستان میں آپ نوجوان ہیں یونیورسٹیوں تک پہنچ گئے تو آپ کی اوست عمر آدی رہ جاتی ہے آپ پر کچھ بھی شک ہو سکتا ہے آپ ہو سکتا ہے کہ شدد پسندی کی کلاپ ہو علایدی کی پسندوں کو گیر ملک ایجنٹ سمجھتے ہو لیکن آسٹل کی کمرے میں بیٹھ کر بلوچی شائری پڑھ رہے ہو تو آپ گائب ہو سکتے ہیں کسی بی ایسو والوں کے ساتھ بیٹھ کر کچیری کی ہو تو آپ برسوں تک کے لئے گائب ہو سکتے ہیں آپ خود کہا کرتے تھے کہ جن مسنگ لوگوں کی لاشیں مل جاتی ہیں ان کے کاندان کچھ قسمت ہیں پاکستان میں مسنگ پرسن ہونے سے بڑی کوئی ٹریجڈی نہیں اور ساجد ایک مہینے سے تم سویڈن میں مسنگ ہو یار دوست ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اگر ساجد نے مسنگی ہونا تھا تو اتنا لمبا سفر کرنے کی کیا ضرورت تھی یہاں ریاست کے پاس پورا بندبست موجود تھا لیکن آپ کے اردگرد اتنے لوگ گائب کر دیے گئے تھے کہ آپ کو پتا تھا آپ کی بھاری کبھی بھی آ سکتی ہے اس لئے آپ نے ریاست کی کسی تہکانے میں ممان بننے کی بجائے جہلاو اتنی اکتیار کی ساجد آپ کو ہمارا مسنگ ہو جانے والا صافی بھائی رزاق سربازی بلوج تو یاد ہوگا جس کی لاش اتنی مسکھوچ کی تھی کہ اس کے گھر والوں نے بھی نہیں پہچانی تم نے نیوز جنسی کے لئے پہلے قبر بی جی کہ رزاق سربازی بلوج مر گیا پھر ایک کشی بری قبر بی جی کہ مسکھ شدہ لاش رزاق کی نئی ہے پھر آخری قبر بی جی کہ نئی وہ مسکھ شدہ انسان تمہارا دوست رزا کی ہے پھر تم نے انگریزی میں ایک مضمون لکھا جس کا نوان تھا ایک لاش غیر تکا میں نے وہ مضمون انٹرنیٹ پر ڈونڈا لیکن تمہاری طرح وہ مضمون بھی مسنگ ہے وہ مضمون دل دیلا دینے والا تھا لیکن اس میں ایک بی ساقتہ اور اداس انسی بھی چپی ہوئی تھی تم نے اپنی جمانی ملیاری کے کمرے کو یاد کیا جو دوئیں سے برا تھا اور جہاں بعد میں مسکھ شدہ لاشیں بن جانے والے رزاق سربازی بلوج نے تم انسانی تیزیب کے ارتکا کے بارے میں ایک مشہور کتاب کا بلوجی زبان میں ترجمہ سنانا شروع کیا اور تمہیں بہت اسی آئی کیونکہ اس طرح کا بیان تم نے فیلے بلوجی زبان میں کبھی سنائی نہ تھا ہم سب رزاق کی طرح دن میں صحابت کرتے تھے اور اپنے اندر ایک ناول ایک کتاب ایک کہانی لیے پھرتے تھے تم نے تو ناول کا ایک چپٹر لکھ کر اپنے دوست کو بیج بھی دیا تھا اور مجھے بیجنے کا وعدہ کیا تھا تم نے اپنے آخری پیغام میں سریڈن کے سردی اور طویل راتوں کا ذکر کیا تھا لیکن سنا ہے کہ وہاں پر اب سورج نکال آیا ہے اور لوگ کرونا کے باوجود پارکوں میں آ رہے ہیں تمہارے کو چاہنے والے ریاست کی طرف انگلی اٹھائیں گے لیکن یہ ریاست سے معذرت کے ساتھ ریاست کے آدھ سخت ضرور ہیں لیکن اتنے لمبے نہیں ہو سکتے ریاست کیج سے تو بندہ غائب کر سکتی ہے لیکن سریڈن کے یونیسٹی کے آسٹل سے بھی نئے نئے یقیناً تم کسی پارڈی کی چھوٹی پر چڑ گئے ہو اور اچھے موسم کا مزہ لے رہے ہو کوئی اپنی تپسیہ کر رہے ہو یا اپنی ناول کا آخری چیپٹر لے رہے ہو بچپن میں کوئٹہ سے نکلنے والے مشرق اکبار میں چھوٹا سا اشتیار چپتا تھا جب گھر کا کوئی پرد گم ہو جاتا تھا یا ناراض ہو کر کہیں چلا جاتا تھا یہ اشتیار کہتا تھا کہ اگر واپس آ جاؤ تو میں کچھ نہیں کھا جائے گا ورنہ یار لوگ یہی کہتے رہیں گے کہ ساجد اگر مسنگی ہونا تھا تو پاکستر میں کیا بڑائی تھی